اور اب خبر مستار سے جس ریا چکرورتی کو بیہار پولیس تلاش رہی ہے وہ انکیتہ لوکھنڈے کے انٹیویو کے بعد دنیا کے سامنے آگئے سوشاند سنگ راجکبوت کیس میں ریا چکرورتی کی چپی ابھی ٹوٹی جب انڈیا ٹی وی پر انکیتہ کا انٹیویو چلا انکیتہ نے جو جو باتیں ہندی میں کہیں اسی کا ایک حصہ انگریزی ٹرانسلیشن کر کے ریا نے دھورا دیا ریا چکرورتی نے آخر میں ہاتھ جوڑ کر ستھ میو جائتے ضرور بولا لیکن ریا کا ستھے کیا ہے اس پر پولیس کی جان چل رہی ہے سوشاند اور ریا کے رشتے کا کچھ سچ پٹنا پولیس کی ایف آئی ایر میں درج ہے باقی کا سچ انکیتہ لوکھنڈے نے انڈیا ٹی وی کو بتایا انکیتہ کے اس انٹیویو میں سنسنی نہیں ہے لیکن اسے دیکھیں گے تو سوشاند کی لائف ریا کی مسٹری بہت حد تک سلج جائے گی ممبئی میں لوگ کہتے ہیں سوشاند سنگھ راجپود کو زندگی میں دو ہی بار محبت ہوئی پہلی محبت کا نام انکیتہ لوکھنڈے اور دوسری محبت کا نام ریا چکرورت سوشاند کی لائف کے ایک قصے کی رازدار انکیتہ ہے اور کہتے ہیں کہ دوسرے حصے پر ریا نے راج کیا سوشاند کی دوسری گرل فرینڈ پر کالا جھا دو دپریشن، تھگی، مانی ٹرمسپر، ایسے تمام آرورپ لگے ہیں اور پہلی گرل فرینڈ کا دعوی ہے کہ وہ جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے انکیتہ لوکھنڈے ریا سے پہلے سات سال تک سوشاند کے ساتھ رہی وہ پردے پر سوشاند کی پارٹنر تھی، ساتھ ہی ریال لائف میں بھی سوشاند کے لیون میٹ تھی چودہ جھون کی دوپہر میں سوشاند کی ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے راز اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یہی دو لڑکیا ہیں صبح نو بجے انار کا جوز پینے کے ڈھائی گھنٹے کے اندر سوشاند نے سوشاند کیوں کیا اس سوال کا جواب پورا دیش جاننا چاہتا ہے دو دو راجیوں کی پولس اس گھتھی کو سلجھانے میں لگی ہے کیا سوشاند اتنے کمزور تھے کہ کوئی ان کے دماغ پہیک کر لے کیا سوشاند اتنے کمزور تھے کہ ڈپریشن میں چلے جائیں کیا سوشاند اتنے کمزور تھے کہ خود سے اپنے گلے میں فندہ لگا لے سوشاند سنگ راجپود کے بارے میں ان سوالوں کے جواب انکیتا لکھنڈے نے دیا ہے بیچ پہ تو ایسا فیز آیا تھا نا ابھی تو وہ کافی سکسپول تھا ابھی جس لیول پر تھا اس کے بیچ پہ تو وہ کہی نہیں تھا تو یہ قدم تو اس کو تب ہی اٹھا لینا چاہیے تھا اگر وہ اتنا ویک تھا میرے نظر میں سوشاند کبھی اتنا ویک انسان نہیں تھا کہ وہ کریئر کے لیے اپنا اپنے آپ کو ختم کر لے انکیتا کے سوشاند سنگ منٹلی سٹرونگ تھے برین سوشاند کو نہیں بلکہ سوشاند اپنے برین کو کنٹرول کرتے تھے وہ سپنے دیکھتے تھے اور ہمیشہ ان سپنوں کو اپنی ڈائری میں لکھا کرتے تھے دیپریشن میں جا کر سوشائٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن سوشاند ایموشنل تھے یہ بات ان کا پریوار بھی مانتا ہے اور انکیتا لوکھنڈے بھی سوشاند فیملی بہت تھے ماں نہیں رہی تو وہ بڑی بہنوں کو ہی ماں جیسا مانتے تھے کبھی بھی ان کا کہنا نہیں ٹالتے تھے انکیتا کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا ہے کیونکہ وہ سات سال تک ان کے پریوار کا حصہ رہی ہے کیونکہ ان کا جو درد ہے بہنہ آپ سمجھ سکتے ہیں نا میں انہوں نے بہت بڑی چیز کھو دی اپنے لائف کے سر بہت بڑی چیز کھو دی اور ایم شور ان کے پاس بہت کچھ ہو گا ہے این چیزوں جب اگر کوئی انسان بولتا ہے کوئی کی اگر میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں that means I have a proof I have a proof so I am sure if they are saying something like that ان کے پاس کچھ تو proof ہے اس بات کا ان کے پاس کچھ تو ہوگا valid proof اچھا یہ بتائی آپ اتنی سال تک سوشاند کے ساتھ رہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی بگننگز بہت ہمبل تھیں وہ اپنی فیملی سے کتنا اٹیچ تھے کیونکہ آج فیملی ہیں کہ ہمیں ہفتوں ہفتوں ہو جاتے تھے بات نہیں ہو باتی تھی فون پر ان کے ساتھ بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم گھر کے بار کھڑے ہوتے تھے گھنٹوں گھنٹوں ہم کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا سوشاند چاہے گھر کے اندر ہو بھی تو کیا سوشاند اپنے فیملی سے ڈیٹیچ ہو سکتے تھے کبھی نہیں سر نہیں ہو سکتے تھے میں اتنے سالوں تک اس کے ساتھ رہی ہوں میں اتنی کلوز تھی اس کے فیملی ہوں اور وہ اتنا کلوز تا اپنے فیملی سے سویلی شاید میں اتنی کلوز ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ وہ کتنا پیانی میں سے پتا تھا کہ رانی دی جو سب سے بڑی بہن ہے سوشاند کی وہ بہت زیادہ اٹیچ تھا جو پہنے اپنے بھائی کے اتنی قریب تھی ان کو ہی بھائی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا سوشاند کے فون بدل دیئے گئے تھے اور ان کا نمبر پریوار والوں کے پاس نہیں تھا سوشاند سنگھ راجپود کے پتا نے پٹنا میں جو اپ فائر درچ کرائی ہے اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں اس کا سچ ہنکیتہ کے موں سے سنیے زیادہ پاپا کبھی کبھی بجے فون کرتے تھے سوشاند کے دوران اور وہ بجے بولتے تھے ہماری بات کرا دو سوشاند سے پاپا میں کہاں سے کراؤں میں ہی تو بات نہیں کرتی میں نے آپ کی پاس نمبر نہیں وہ بلے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا وہ نمبر مطلب کیسے ایسے ہو سکتا ہے ایسا وہ بلکل بھی نہیں تھا یہ بڑی unbelievable سی بات بتا رہی ہے انکیتہ آپ کی سوشاند کے فادر آپ کو فون کرتے تھے کہ ہماری بات کرا دو سوشاند سے ان کے پاس اپنے بیٹے کا نمبر نہیں ہے میں پورے فائملی سے ہمیشہ سے ٹچ میں رہے میرے بریک اپ کے بعد پاپا تو کبھی کبھی فون آتا تھا تو میں پوچھتی تھی آپ کی بات ہوئی کیا تو بلے نہیں ہمارے پاس نمبر ہی نہیں اگر تمہاری بات سے تم بولو میرے پاپا ملی تو کہاں سے بات ہوگی اور مجھے عجیب لگتا تھا کہ اس کے پاس نمبر پاپا کے پاس کیسے نمبر بہت عجیب سا تھا یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے سوشاند بہت الوالڈ رہا ہے اپنی سوشاند میں بہت اپنی بہنوں کا لادلہ سوشاند کی پتا اپنے بیٹے سے بات نہیں کر پاتے تھے یعنی ایف آئی آر میں جو لکھا ہے اس کا ایک گواہ بھی ہے سوشاند جس پروفیشن میں تھے اس میں کامیابی کے لئے نیٹ وارکنگ ضروری ہے کس کے فون کال کب آ جائیں پتا نہیں رہتا ایسے میں کسی ایکٹر کا نمبر بدل جائے اور انڈسٹری میں کسی کو پتا نہ چلے ایسا کرنا خودکشی کرنے کے برابر ہی ہوتا ہے فیملی نے جو ایف آئی آر کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوشاند کے نمبر بدل دیے گئے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ خود ایک بہت کامیاب آکٹریس ہیں پروفیشنل ہیں سوشاند سٹار تھے ان کے آخری فلم ایک سوپر ہٹ تھی ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے سوشلی بہت لوگوں سے ملتے ہوں گے ایسے آدمی کا فون کو ہی لے لے اور فون نمبر بدل دے اچانک دوسرے فون دے دیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیدھے ان سے بات کرنا مشکل تھا ان کا فون کوئی اور اٹھاتا تھا پھر اگر بات کرانی ہے تو کرائی جاتی تھی سمجھ نہیں آرہا کہ ایک سٹار کے ساتھ ایسا بہہبار کوئی کیسے کر سکتا ہے یہ بہت شوقی ہے سوشاند کے ساتھ کیا ہو رہا تھا سوشاند کے ساتھ فون بدل دیا جا رہا ہے اور وہ کرنے دے رہا تھا یہ کیوں ہو رہا تھا یہی تو چیز جاننی ہے سب کو کیوں ہو رہا تھا 29 جولائی کو انکیتہ لوکھنڈے نے ٹویٹر پر لکھا تھا ٹروتھ وینس یعنی ستھ جیتتا ہے یہ سوشاند کے لیے تھا بریک اپ کے بعد انکیتہ نے سوشاند سنگھ راجپوت سے رشتہ نہیں رکھا لیکن ان کی موت کے بعد اب وہ انصاف تک پہنچنے میں پریوار کی مدد کر رہی ہے ایک اور اہم سوال پیسے کا ہے کیا سوشاند سنگھ راجپوت کے خاتے سے پندرہ کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے کیا سوشاند کے پیسے ریا چکرورتی کے خاتے میں گئے سوال یہ بھی ہے کیا سوشاند اتنے نہ سمجھ تھے کہ کروڑ روپے یوں ہی لٹا رہے تھے سوشاند کسی کو بھی یہ کرنے دیں گے جس کو وہ اپنا مانتے ہیں اس کو اپنے پیسے پر اپنے ویلت پر اختیار دی دیں گے اختیار مطلب کیا ہے مطلب مجھے اتنا یہ میں نہیں بول سکتی جب ہم دونوں ساتھ تھے ہم دونوں اچھی سے کماتے تھے ایک اپنے پیسے کا ایسا ہوا نہیں لیکن سوشان کرنے دیتا سوشان لوگوں کو کھرس کرنے دیتا ہے وہ ہے ویلتا لیکن اتنا بے خوف نہیں ہے بڑے بڑے ٹرانسکشن ایسے ہی کر دے گا ایسی لیس اتنا سپڑ نہیں ہے مطلب اتنا دماغ والا انسان اس کو پیسے کا بہو نہیں لیکن اپنا پیسے کسی کو ایسے دینا جو اتنی چیزیں سامنے آ رہی ہے سفین کلورز کا ادھر ادھر جہاں پہ بھی ٹرانسکشن ہوا ہے تو وہ کہاں گیا سو وہ ایسا پیسے کہاں وہ ڈالے گا وہ ایسے کہاں اس کے انویسمنٹ ہوں گے پر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے کمپنی شروع کی ہو شاید ریا کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اس نے بیش کیاو